The World Forex Trader آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ اہم ترین ٹاپک ہے فارکس ٹیڈنگ کے حوالے سے جس کی وجہ سے 95% لوگ فارکس ٹیڈنگ میں فلاپ ہو جاتے ہیں اور اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں تو یہ اہم ترین ٹاپک جو ہے یہ سٹاپ لاز ہے اور ٹیپ پروفٹ ہے سٹاپ لاز کی اہمیت اتنی زیادہ ہے اتنی زیادہ ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ منی پروٹیکشن ہوتی ہے بسکلی یہ منی کو پروٹیکٹ کرتا ہے انسان ہے انسان سے غلط ٹریڈ بھی لگ جاتے ہیں تو بجائے آپ کا اکانٹ واش ہو دو چار پرسنٹ آپ کا نقصان ہو گیا تو کوئی بات نہیں اگر آپ کا کیپیٹل بچ گیا ہے تو آپ نیکس جیسے ہی کوئی چانس ملے گا تو وہ ریکاور کر لیں گے تو کوشش کریں کہ سب سے پہلے جو چیز سکھنے والی ہوتی ہے فارکس ٹیڈنگ میں وہ ہوتا ہے سٹاپ لاز کا سکھنا کہ سٹاپ لاز کیسے لگاتے ہیں اب کچھ لوگ جو ہیں وہ اتنی دفعہ لگا کہ فلاک ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یار ہم تو جب سٹاپ لاز لگاتے ہیں وہ ہٹ ہو جاتا ہے ہمارا ایسے لگتا ہے جیسے وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کام پہ لگا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے ہر ٹائم فریم پہ سٹاپ لاز لگانے کا ایک الگ طریقہ ہے سپوز آپ پانچ منٹ کے ٹائم فریم پہ کام کر رہے ہیں تو سٹاپ لاز اور ہوگا پندرہ منٹ پہ اور ہوگا آدھے گھنٹے پہ اور ہوگا ایک گھنٹے پہ لگانے کا طریقہ اور ہوگا چار گھنٹے پہ لگانے کا طریقہ اور ہوگا ڈے پہ اور ہوتا ہے منتھلی پہ اور ہوتا ہے لانگ پوزیشن پہ سٹاپ لاز کیسے لگاتے ہیں یہ اور ہوتا ہے یہ تو نہیں کہ آپ نے ٹرین لگائی اور میچے سٹاپ لاز لگا دیا تو آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے وہ تو ہٹ ہو گئی ہوگا تو کوشش کریں سب سے پہلے جس چیز کو سیکھنا ہے وہ سٹاپ لاؤس کو سیکھنا ہے تو اس چیز کی امیت کو سمجھیں ٹی پی سکسٹی فائی پرسنٹ لوگ لگا لیتے ہیں سکسٹی فائی پرسنٹ لوگ ٹی پی لگاتے ہیں اور پانچ پرسنٹ لوگ جو ہے وہ سٹاپ لاؤس لگاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اندر نائنٹی سے نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ فلاپ ہی ہو جاتے ہیں تو میرے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور اور ہمارے چینل کو سکتا ہے اور ہمارے چینل کو سکتا ہے